موسیقی ہر جگہ چڑھتی کہیں کہیں چڑھ جاتی ہے اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑھ جائیں پھر مزہ آ جاتا ہے نا انکار کریں اج میرہ اج موسم بڑا سہانا مستی دا اج می برسا دے نیوں پیاس دا کوئی ٹھکانا تیرے کول اتر پرانا تی ساڑا درد بھی بڑا پرانا تی میرہ ہس ہس ٹالنا سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جانا کبھی کبھی ایک محول ہوتا ہے نا کبھی کبھی حضور غوث عظم وجد میں آتے تھے کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے اور میرے عبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائے اور فرماتا ہے بندوں مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا میرے معبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو حضور فرمایا کرتے تھے ایک دن حضرت ربیہ بن کعب سامنے کھڑے ہیں تو میں سال یا ربیہ ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے تیرا نبی تجھے دے دے گا کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں تو غوث عالم کو کبھی کبھی جوش آتا تھا ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آگئے جوش میں یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے اور جوش جذبات میں فرمانے لگے اور بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جاؤ آج جو جو سناوں رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتا ہے حال میں وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے مجمع پہ سکوت تاری لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے تھے سارا مجمع دم بخود ہے یہ کیا ہونے لگا غوثے پاک اٹھے تقریر وہیں رہ گئی علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑتے رہے ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے غوثے آزم بھی روئے دعا ہو گئی جلسہ ختم غوثے پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں دی نا کسی کی ان سے کون پوچھے لوگ حضرت علی کے پاس حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ حضور یہ کیا ہوا میں سمجھ نہیں آئی آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو میں آج غوثے آزم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں پر میرے شیخ کا کمال دیکھو جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبدالقادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہا ہے ظاہری آنکھوں سے عالم وجد میں کیف میں سرور میں اور جب غوث آزم تقریر کرتے تھے پچاس آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے کرتے تھے زور ساری زندگی گناہ کیے ہیں اب توبہ کرتے ہیں اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے اس کونے سے پندرہ کھڑے ہوتے تھے حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری اوبارہ اب توبہ آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے اللہ نے توفیقِ ہدایے دے دی ادھر سے دس کھڑے ہوتے ہیں حضور سود کا دھندہ چوری کا دھندہ آج کے بعد توبہ ایک بزرگ تھی حضرت یحیٰ بن نجاہ ان کا نام تھا وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں آج گنوں نہ اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذراعے ہیں نا کیلکولیٹر ہیں باقی چیزیں اس زمانے میں یہاں گھٹلیاں ہوتی تھی کجور کی بندے کچھ چیز گن نہیں ہوتی تو کھٹلی ڈالتے یہاں لوگ دھاگہ لے جاتے تھے ہر دھاگے پہ گرہ لگاتے تھے ایک گرہ دوسری گرہ وہ کہتے ہیں میں نے نہ اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگہ چھپا لیا ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو ایک گرہ ڈال دی دوسرا اٹھا تو دوسری گرہ ڈال دی تیزرا اٹھا تو تیزری کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے اب میری سپیڈی بڑی کم تھی میں کوشش بڑی کرتا بھر بندے زیادہ کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا پریشان بھی ہوا تو گوثے پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرائے فرمانے لگے یہیہ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں تو بند کرتا جا رہا ہے میں گرا کھول رہا ہوں تو گرے لگا رہا ہے اوہ چھوڑ دے یار تجھ سے نہیں گنا جائے گا یہ عبدالقادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں شمار کیا جا سکتا فرمایا نہ نہ کر آپ نے چالیس سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا لاکھوں نے موسیقی موسیقی